پردیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آری شزار اکرتے اس وقت کی ہیڈ لائنس پر مددوں پر ہوئی چرچہ مردی پردیش اپ چناؤ بی ایس پی نے گوالیر چمبل کی آٹھ ٹیٹوں پر کھولے پتے ہاتھ کا کھیل بگاڑ سکتا آیا تھی پہاڑوں سے گرتے جھرنے نے بڑھائی خوبصورتی پرکرتی جھرنوں نے چندیری کی بڑھائی خوبصورتی دیش میں چوبیس گھنٹے میں کورونا سنکرمل کے ریکارڈ چھتر ہزار آٹھ چھبیس ماملے اب تک 3.9 کروڑ کی جانچ ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی اور مکہ منطری شیبرہ سنگھ چوہار نے منوہ بھان ٹیکری پر بنے پچاس ایمیلڈی شمتہ کے نئے وارٹر فیلٹر پلانٹ کا روکارپن کیا اس تیئیس ٹینکیوں کے ذریعے لگبک چار لاکھ آبادی کو پانی سپلائی ہو گئی اس میں لمبا کھیڑا نیا پورا وشکرما نگر چھولا اسپاس کے شدر شامل ہیں اس پلانٹ کےوں بڑے طلاب سے کچھا پانی ملے گا اور اس کے لیے کربلا کا نیا انٹیک ویل بنائے گیا ہے لوکارپن سماروں کے بعد مکہ منطری نے یہاں پرستاوید بھارت ماتا مندر پرسر کی سائٹ کا بھی اولوکن کیا اور آج ہمارا بیرہ گر ہو لامبا کھیلا ہو خرون بھانپورا جو بڑا علاقہ تھا اس کے لیے باتر ٹیٹمنٹ ٹلانٹ کا آج ہوا لکار پر ہوا ہے ہمارا بہنی بکر ہوا لکار پر ہوا لکار پـ ہمارا بغشominous manga ہمارا بڑا سبا بھانپورا لیکن dont نہیں اپسے لوم انٹر تک Example سردھ پانی سے اس پرکیوں میں جائے گا اور ہاں سے ایک بڑے علاقے مہین ہے لیکن وہ ساڑھے تین لاکھ آور دنس کے لئے اس سے سردھ پی جائے گا میں پانی پہنچے گا میں ہاج بھوپال واشیوں کو جو لابان بھی سو رہے ہیں سردھ پی جائے گا سب کو بتائیں گے مدی پردیش کی گرہ منتی نروتم بشرا نے پترکاروں سے وارتہ کرتے ہوئے کالا بازاری کے خلاف سخت کاروائی کے سنکیت دیئے ساتھی اینیٹی پرکشا پر کانگریس کے ویروت پر کہا کہ یہ پرکشا بہت ضروری ہے اس سے جن بھاگی داری کے کام ہوتے ہیں وہیں کانگریس پر تنس کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یا تو گاندھی مکت کانگریس ہوگی یا پھر کانگریس مکت بھارت ہوگا کوئی بھی یوریا کی کالا باری کرے گا راسن کی کالا بار جاری کرے گا تو جیل ہی جائے گا مکت منتری جی کے اس پشت نردیس آ گئے ہیں نیچے تک نردیس پہنچا دیئے گئے ہیں اور پرساسن اور ساسن کو یہ چنتہ کرنی چاہیے اگر کہیں بھی کوئی کالا باجاری کرتا ہوا پکڑا جائے گا تو اس چھیتر کے تھانے پر بھی کاربائی ہوگی اور آدھکاریوں پر بھی ہوگی تو یہ کوئی تیسرے چوتھی کی پرکشہ نہیں ہے اس میں پاس ہونے والے لوگ ان پرکشاؤں میں جو نوجبان ہمارا بھاوی بھوشت والا آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جنتہ کی بھاگیداری میں سامل ہوتا ہے سرکار چلاتا ہے پرساسن چلاتا ہے علاج کرتا ہے ایسی پرکشائیں بہت آوشک ہیں اگر اس میں کوئی پاس ایوگی ویکتی ہو جائے گا تو وہ جیون سے کھلوار ہو جائے گا ڈاکٹر بن جائے گا اور اسے اتنا گیان نہیں ہوگا شریر کا تو تکلیف جاتی ہے اور اس لیے اس کو مددہ میرے خیال سے نوزوان کے بھوشت کو مددہ نہیں مرانا چیز بھایا وہ ہے دیکھو میں پہلے کہہ چکا ہوں کل بھی میں نے کہا تھا یا تو گاندھی مکت کانگریس ہوگی یا کانگریس مکت بھارت ہوگا دونوں میں سے ایک بات بھوشت کی سمبھاؤناوں میں دکھ رہی ہے اور لگ بگ لگ بگ رسا تل کی اور یہ کانگریس کا جہاں جا رہا ہے اور پورو جن سمپرگ منطری پی سی شرما سوریا نہیں ملے گا بجلی نہیں ملے گی پانی نہیں ملے گا سیچھنے کے لیے تو یہ کسان کرے گا کیا اور رند وافی نہیں ہوگی سب چیزیں تو انہوں نے روک دی بھائی دھارائیں بتانے سے نہیں ہوگا دھارائیں لاغو ہونا چاہیے پورٹ سے لے کر پتھکار وارتہ کے سلطہ سے ہم گئے تو تین گھنٹے لگے اور قریب نبے ہزار سے زیادہ لوگوں نے سواگت کیا ہے وہاں کار کرتا ہو نبے ہزار سے زیادہ لوگوں نے وہاں پہ سواگت کیا اور باقی وہ جو بچ گئے وہ بچی گئے وہ اچھی جگہ پہنچی نہیں پائے اور جو سستہ بھیان ہوا تھا اس میں کم سے کم دس بارہ ہزار لوگ تھے جنہوں پہ سرسل دلائی گئی کانگریز کے کرمت کار کرتاں ان پہ کیسے لگائے جا رہے ہیں ان پہ افائی آر ہو رہی ہے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے اس ادیس سے کہ یہ چناؤں میں کانگریز اس ستھل ہو جائے کام نہ کریں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی یہ بھول جاتی ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں یہ لوگ وہاں جائیں گے ان کے باتشیت کریں گے کار کرتاں سے اور اس وقت کانگریز پوری طاقت سے کانگریز کا ہر نیتہ سڑک پہ لڑے گا گھراؤ کرے گا تھانوں کا گھراؤ کرے گا ان کے ساشکی کار کرلوں کا ان کے منتریوں کا کہ یہ فرجی مقدمے باجی بند کرو اور یہ بھول جاتا ہے کہ پندرہ سال تک کانگریز کے کار کرتاں لڑتے رہے اور یہاں کانگریز کی سرکار بنی یہ بات الگ ہے کہ آپ نے جنمت کو خرید لیا اور خریدنے کا ہمیشہ پریاس کرنا ہے ان کا چناؤں میں کوئی مطلب نہیں ہے اور پاڑی شیطروں سے گرے چندیری میں مانسونی بارش کے بعد پرکرتک جھرنوں نے چندیری کی خوبصورتی بڑھا دیئے شیطر میں کئی سانوں پر پاڑوں سے گرتے جھرنے سانی لوگ کو آکر شیط کر رہے ہیں پاڑوں سے گرتے جھرنوں نے بڑھائی خوبصورتی پرکرتک جھرنوں سے چندیری کی بڑھائی خوبصورتی پاڑی شیطروں سے گرے چندیری میں مانسونی بارش کے بعد پرکرتک جھرنوں نے چندیری کی خوبصورتی بڑھا دی ہے شیطر میں کئی سانوں پر پاڑ سے گرتے جھرنے اسثانی لوگ کو اپنی طرف آکرشیط کرنے لگے ہیں چندیری میں آمکھو مالنکھو اور پھرکا ایسے اسثان ہے جہاں ہر دن یوہ سعید لوگ بڑی سنخیہ میں اسے پرکرتک سوندر کا لطف اٹھانے کے لیے پہنچ رہے ہیں ان اسثانوں پر سب سے ادھیک افکاش کے دنوں میں لوگ پہنچ کر پریواریک پکنک کا آنند بھی لے رہے ہیں یہ تصویر بھی چندیری کے مالنکھو اسثان کی ہے جہاں پاڑوں سے گرتا جھرنہ آسپاس کی رہواسیوں کو آنے کے لیے مجبور کر رہا ہے بتا دے کہ چندیری سے محض پانچ کلومیٹر کی دوری پر پاڑیوں کے اندر پرکرتک سوندر سے بھرپور مالنکھو صدر شیطر دھام اور کٹو تی کو دھام اسثت ہے یہاں لگ بھگ 150 سے 200 فٹ اوپر پاڑیوں سے گھرا رہا جھرنہ پریٹکو کو اپنی اور آکرشیط کرتا ہے اس اسثل پر سیکڑوں کے سنکیاں میں شیطرواسی اور انہیں شہروں کے لوگ نہانے اور پکنک بنانے آتے ہیں لیکن ذمہ داروں کو داسینتہ کے چلتے مالنکھو پر سراخشاتمنگ درچی سے پربند نہیں کیے گئے وہیں دوسری اور اس اسثل تک پہنچنے والا لگ بھگ 2 سے 3 کلومیٹر کا راستہ کچھا ہونے کے چلتے پریٹک کو آوہ گمن میں سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کو اوبر خابڑ اور کیچڑ میں پیدل ہی اس مارگ سے گزرنا پڑتا ہے یا دی آنے والے سمیہ میں اس راستے کو سہی کیا جائے تو آنے والے پریٹکو میں بھردی ہوگی چندیری سے کینیوز کے لیے وشال سونی کی ریپورٹ اور اپچناو کو لے کر انوپور ویدانسوار شرط میں پارٹی کا پرچار پرسار ایم کارکرم سبا آجویت کی گئی کانگریس پارٹی کے سیوہ دل پرکوشت کا مکھے کارکرم بھی کیا گیا سیوہ دل پرکوشت کے سنساپک ڈاکٹر اینیس دھڈی کر کی پنتیتی پر انوپور زلے کے سیوہ دل پرکوشت کے سنباگی ادیش اور زلہ دش اور کانگریس پارٹی کے سبی پتہ دیکاری کارکرم میں شامل ہوئے اور کانگریس پارٹی کو انوپور ویدانسوار شرط جتانے کا سنکلپ لیا میرا خیال ہے کہ کل پرسوں تک جیسے ڈیکلیئر ہو جائیں گے ہم لوگوں نے اس کے پہلے بھی تین تین چار چار میٹنگیں کی اور اس میں جو دو تین چار اس طریقے سے اور سنہ سنہ ہیں ایواز دو یا تین لوگوں کے بیچ میں بات ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گوپنی ڈھنسے جو ریپورٹ ہمارے مدبردیس کانگریس کمیٹڈے کے بیچ اور ویدان سبا میں جو ہمارے پرکوشت نیتا ہے مدی پردیش کے پور مکھی منتری کمالنات اور چندوالا کے سانسا نکولنات نے سنکڑ موچن کی شرن میں پہنچے بھگوان انمان کے چرنوں میں ماتھا ٹیک کر دیش اور پردیش کو کرونا سے مکتی دلانے کی پراتنہ کی سدھ انوان مندر پہنچے اور پوجہ ارچناکر بھگوان سے کامنا کی اس سنکڑ کے گھڑی میں مکتی دلائیں یہ جو چھپیٹ ہے کرونا کی اس سے اپنا پردیش مکت ہوئے یہ آج ہماری عارت ویبستہ ہماری گریبوں کو سب سے زیادہ پربابت کر رہا ہے اور اس کا بہت لمبا اثر پرنے والا ہے اگر یہ چلتا رہا تو میں نے آشرباد بھی بھانگا اور ویدیشہ کے کروائی میں ایک بڑی ہی دردناک گھٹنا سامنے آئی جہاں بیتوا ندی پر نہانے گئے دو یوکوں کی ندی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی جانکاری کے نصار کروائی کے دونوں یوک ساتھ میں ندی میں نہانے گئے تھے اور تیز بہاں میں بے گئے جنہ ملنے پر پولیس کی ریسکو ٹیم صحیح تحصیل دار ٹی آئی موقع پر پہنچے جہاں یوکوں نے تلاش شروع کی تو یوک کا شو ترنت مل گیا لیکن دوسرے یوک کا شو ابھی تقنیم بل پائے جس کی تلاش کی جا رہی جمبو کشمیر کے بارہ ملہ میں شہید ہوئے راجگڑ کے ویر سپود منیش کارپینٹر کا جمبو کشمیر کے بارہ ملہ میں شہید ہوئے راجگڑ کے ویر سپود منیش کارپینٹر کا ان کے گرینگر کھجنیر پہ پورے سینک سمبان کے ساتھ انتیم سنسکار کر دیا گیا منیش سدرشن چکر کور میں تھے وہ دوہزار سولہ میں سینہ میں بھڑتی ہوئے تھے جبکہ ان کے بھائی حریش بھی سینہ میں ہیں منیش کے بڑے بھائی حریش بھی سینہ میں بدست ہیں انہوں نے منیش کو مکھاگنی دی اور منیش سدرشن چکر کور میں تھے شہید کو آخری سلام دینے کے لیے پورا راجگڑ امر پڑا لوگوں نے نن ماخوں سے ویدائی دیتے ہوئے شہید کے جائکارے لگائے تیرنگا ہاتھ میں لیے یواؤں نے وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جائے کے جائکارے بھی لگائے سینہ کے واہن میں تیرنگے میں لپٹا ہوا ان کا پارثیف شریر کھجنیر پہنچا یہاں پیترک ڈیواز کو ان کی پتنی اور پریوار نے پارثیف شریر انتیم درشن کیے اس سے پہلے منیش کی پارثیف دیج امبو کشمیر سے بھوپا لائے گئی تھی یہاں مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان نے انہیں سلامی دی اور شدھان جیرپیت کی مکہ منتری شیوراز نے اعلان کیا تھا کہ خجنیر میں شہید کی پرتیما لگائی جائے گی اور ایک آشرت کو سرکاری نوکری اور شوک سندفت پریوار کو ایک کروڑ کی سمبان ندھی دی جائے گی ہندوستان میں سبزیوں کی انیک پر جاتیاں پائی جاتی ہیں لیکن ایک سبزی ایسی بھی ہے جس کے دیوانے ساتھ سمندر پا رہے ہیں کہتے ہیں کہ سبزی کو خریدنے کے لیے بینک سے لون لینا پڑتا ہے کیونکہ اس کی قیمت سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کیا آپ کو پتا ہے کہ دیش اور دنیا کی سب سے مہنگی سبزی کونسی ہے بھارت کی سب سے مہنگی سبزی ہمالے سے آتی ہے بھارت کی سبزی کی دنیا بھر میں بڑی مانگ ہے اگر آپ کو یہ سبزی ایک کلو خریدنی ہے تو آپ کو تیس ہزار روپے خرچ کرنے پڑیں گے اس سبزی کو پکانے کے لیے خاصی مہنت کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اسے کھانے سے دل سمبندی کوئی بیماری نہیں ہوتی اس کے راوہ یہ سبزی شریر کو کئی انی پرکار کا پوشن دیتی ہے یہ ایک طرح سے ملٹی ویٹامین کی پریکرٹک گولی ہے اس سبزی کا نام گچھی ہے جو ہمالے پر ملنے والے جنگلی مشروم کی پرجاتی ہے گچھی کا بھی گیانک نام مارکولا ایکسکیوپلینٹا ہے بازار میں اس کی قیمت پچیس سے تیس ہزار روپے کھلو ہے گچھی نام کی اس سبزی کو بنانے میں ڈرائی فروٹ، سبزیاں اور دیسی گھی کا استعمال ہوتا ہے یہ بھارت کی درلپ سبزی ہے جس کی مانگ ویدیشوں میں بھی ہوتی ہے لزیز پکوانوں میں ایک گچھی کے نیامیت اپیوک سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی اسے ہمالے کے پہاڑوں سے لاکر سکھایا جاتا ہے اس کے بعد اسے بازار میں اتارا جاتا ہے گچھی زیادہ تر ہماشل پردیش جمہ کشمیر کے پہاڑوں پر اگائے جاتے ہیں کئی بار بارش کے سیزن میں یہ خود ہی اگ جاتے ہیں اچھی ماترہ میں جمع کرنے میں لوگوں کو کئی مہینے لگ جاتے ہیں کیونکہ پہاڑ پر اتنی اوپر جا کر جان جوکھ میں ڈال کر یہ سبزی لانا اس کی قیمت کو بڑھاتا ہے گچھی کا اپیوگ سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے عام طور پر گچھی کو مورلز بھی کہتے ہیں اسے سپنج مشروم بھی کہا جاتا ہے یہ مشروم کی ہی ایک پرجاتی موڈشیلا فیاملی سے سمبند رکھتا ہے امریکی, یوروپ, فرانس, اٹلی اور سویزر لینڈ کے لوگ کلوں کی گچھی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں گچھی میں پریابت ماترہ میں ویچامن بی, ڈ, س اور ک ہوتا ہے اس سبزی میں حد سے زیادہ پوشک تتو موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ گچھی کے دیوانوں کی سنخیہ لاکھوں میں ہے سپیشل ڈسک ریپوچ کے نیوز انڈیا ڈکتے ہیں ایک بریک کے لیے جلد حاضر ہوں کے دیش کے خلاف کوئی بھی آواز اب نہیں ہے برداشت راشتر سے بڑا کون اب نہیں رہیں گے مون پروہ دیش کی سوموار سے شکرووار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت واش اب تو سب دیکھ رہے ہیں کورونا سنکٹ کال میں کے نیوز انڈیا کی دیشواسیوں سے اپیل ہے کہ ہم جاتی دھرم کو بھول کر کورونا کو ہرانے میں ایک ساتھ کھڑے ہو ضرورت مندوں کی مدد کریں کورونا کے خلاف جنگ میں ہم اپنا یوگدان دیں ہم سب مل کر لڑیں گے اور مل کر جیتیں گے کیول آپریٹرز جو پہنچاتے ہیں آپ تک ہماری ہر بار سجکتہ اور سمجھداری جن کی ہے پہچان جو ہیں کورونا یودھا جو ہیں جمعیدار ان کورونا یودھاؤں کو کے نیوز کا سلام آپ ہیں تو ہم ہیں آپ کے بینا ہم کچھ نہیں دیش بھر کے کیول آپریٹرز کورونا یودھاؤں کا کے نیوز کی طرف سے ہارتک ابنندن آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز خبروں کا سارت پر ایک کے بعد آپ کا سواغت ہے جیئے منس اور نیٹ کی پرکشاہوں کو لے کر ایک طرف جہاں راجیتی گرم ہے وہیں سرکار بھی اسے لے کر اب سخت ہے کیندری شکشاہ منطری رمیش پوکھلیا نشنگ نے کہا کہ جو لوگ پرکشاہیں ٹالنے کی بات کہہ رہے ہیں وہ شاید یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ دی پرکشاہیں اپٹلی تو چھاتروں کو ایک سال پورا ان کا برباد ہو جائے گا چھاتر ایسا بلکل بھی نہیں چاہیں گے پرکشاہوں کو اب ٹالنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے پہلی بات چھاتر کب تک پڑھتا رہے گا چاہے پکس ہو بیپکس ہو سبی کے بچے سب کے ہی ہیں چھاتر ہمارا پہلا بندو ہے اس کے لئے نہ کوئی پکس ہے اور نہ کوئی بیپکس ہے اس کا کریر ہمارے لئے پہلی پراتھمکتا ہے اس کی سرکشہ اور اس کا بھوشیہ اس کی رکشہ سرکشہ اور اس کا بھوشیہ اور اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ تمام ابی بھاکوں کے آگرے اور چھاتروں کے آگرے کے بعد کیونکہ دو بار یہ پرکشاہ ستھگت ہو گئی جس پرکشاہ کو پہلے اپریل پانچ اپریل سے گیارہ اپریل تک ہونا تھا جی ایئی کا وہ پھر اٹھارہ جولائی سے اور تیز جولائی کے بیس گئی دو ڈھائے میں نے پیچھے گئی اور پھر پھر دو ڈھائے میں نے پیچھے جا کر کے اب ایک ستمبر سے اچھے ستمبر کے بیچ ہو رہی ہے تو آلریڈی دو بار یہ استھگت ہو گئی ایسے ہی نیٹ کی بھی پرکشاہ جو تین مائی کو ہونی تھی جب پرستیتیاں ایسی تھی تو پھر ہم نے تین مائی سے پیچھے کیا اور چھبیس جولائی کو کیا تو مائی جون جولائی اور جولائی میں بھی جب پرستیتیاں ایسی دیکھی تو پھر اس کو تھوڑا سا اور پیچھے کیا اور تب جا کر کے ابھی تیرہ ستمبر اس کو وہ پرکشاہ ہونی ہے مجھے یہ اچھا لگا کہ دیش کے تمام ابیبھاوکوں نے اور چھاتروں نے ان کے میل ان کے سوچنائی ٹیوٹر پر میرے فیس بوک پر میرے منترہ لیکن اس میں جو ہمارا انٹی ہے اس کو لگاتا رہا ہے ابیبھاوکوں کا یہ دباب را کہ چھاتر کب تک پڑتا رہے گا اس کا بھوشیہ خرام نہیں ہونا چاہیے ایک ورش برباد نہیں ہونا چاہیے تو چھاتروں کا بھی یہ دباب اس سارے پرکاروں کو سنا جگہ کئی پرکار کے آگرہ تھا کہ پرکشاہ ضرور ہونا چاہیے اور چھاتر کا ایک ورش برباد نہیں ہونا چاہیے تو سوپریم پورٹ نے تو جو ریٹ یا چکتی اس کو ہمارے لئے کافی بولا کہ ہم پاتے ہیں کہ نیٹ ابی ایو جی 2020 کے ساتھ ساتھ جیئی اپریل 2020 پر ایک ساتھ سے سمندیت مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ سوپریم پورٹ نے جس طریقے سے کسارے پرکاروں کو سنا میں کئی پرکار کے آخر کترک لوگوں نے جیون جینا ہے اور چھاتروں کے کریئر کو لمبے سمیت تک سنکر میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے اور ایک ایک ورش برباد نہیں کیا جا سکتا ہے یو جی 2020 کے ساتھ ساتھ جیئی میرنے دیا اور اس لئے پرکار کو سپریم کر دے کے لے تینوں کی ملتہ کو دیکھتے ہوئے اچھتیاں نہیں جو ہمارے آخر کار جیون جینا ہے اور چھاتروں کے کریئر کو لمبے سمیت تک سنکر میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے اور ایک پون سیکشنک ورش برباد نہیں کیا جا سکتا ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے جو نرنے دیا نرنے دیا اور اس لئے چھاتروں کی جب میں نے جانکاری لی کہ کل جیئی میں منسہ آٹھ لاکھ اٹھاون جو ہمارے اس میں کل ابھیقتی تھی اور جب انہوں نے اس کو پیچھے کی دنوں میں یہ تھی تھی توشید کر کے یہ کہا کہ اس نے دانلوڈ کر سکتے ہیں تو سات لاکھ پچاس ہزار کے قریب چھاتروں نے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو انٹی نے مجھے بتایا ڈی جی نے بتایا مجھے جب میں نے جانکاری لی کی کل جیئی میں آٹھ لاکھ اٹھاون ہزار اس میں کل ابھیقتی تھے اور جب انہوں نے اس کو پیچھے کی دنوں میں یہ تھی تھی کوشید کر کے یہ کہا کہ آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اپنا کارڈ تو سات لاکھ پچاس ہزار کے قریب چھاتروں نے ڈانلوڈ کر دیا خبروں میں تاہی بنے رہی گے ہمارے ساتھ نمسکار موسیقی 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 موسیقی